موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمًا ہمارے گفتگو چل رہی تھی تقلید کے حوالے سے تقلید کی تعریف کیا ہے اس کے بارے میں اہل علم کے اقوال اور تقلید کے رد کے اندر قرآن مجید کے دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے آج ہم گفتگو کریں گے کہ تقلید کے اوپر اقلی انداز سے کون سے سوالات وارد ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقلید کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے پہلا سوال جو اقلی انداز سے اس پر وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا جس بھی امام کی تقلید کرتے ہیں لوگ اس کے سارے اقوال مانے جائیں گے یا کہ ان کے بعض اقوال کو تسلیم کیا جائے گا اور بعض کو رد کر دیا جائے گا تقلید کی صورت میں تو سارے اقوال ماننے چاہیے لیکن یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سارے اقوال میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں اس لیے سارے اقوال کو ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ بعض اقوال کو ماننا ہے پھر اس کے اوپر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ وہ جو بعض اقوال ہیں وہ مانے جائیں گے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں یا قرآن اور حدیث کے مخالف اقوال بھی مانے جائیں گے اگر تو یہ جواب دیا جائے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو اقوال ہیں ان کو مانا جائے گا تو پھر تو تقلید کا وجود ختم ہو گیا کیونکہ جو اسلام کی اصل بنیاد ہے قرآن اور حدیث پھر تو در حقیقت اس کو تسلیم کیا گیا ہے جبکہ تقلید کے اندر قرآن اور حدیث نہیں بلکہ اس کے مدد مقابل کسی کی بات کو مانا جاتا ہے اور اگر کوئی یہ جواب دے دے کہ جو قرآن اور حدیث کے جو مخالف اقوال ہیں ان کو مانا جائے گا تو ظاہر ہے پھر ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا وہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے تو یہ سوال ہمیں بتاتا ہے کہ تقلید کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے دوسرا سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ جس امام کی تقلید کی جا رہی ہے وہ ظاہر ہے مجتحد تھا اور مجتحد کے حوالے سے یہ قول ہے یختیو و یسیب کہ وہ غلطی بھی کرتا ہے اور اس کی بات درست بھی نکل آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید ایسے شخص کی جا رہی ہے جس کے نظریات مشکوک ہیں جس کے اقوال مشکوک ہیں کیونکہ اس کی بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے قرآن اور حدیث جس کا علم یقینی ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے سو فیصد راہ حق ہے وہ اس کو چھوڑ کر مشکوک چیز کو تسلیم کرنا یہ کہاں کی اقل مندی ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اگر یہ جواب ہو کہ تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل ہو سکتا ہے تو پھر تقلید کو اتنا زور اور شور کے ساتھ ثابت کیوں کیا جا رہا ہے پھر اس کے بارے میں اتنا اختلاف کیوں کیا جا رہا ہے جب اس کے بغیر دین پر عمل ممکن ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل ممکن ہی نہیں تو صحابہ بلکہ یہ جو آئمہ مجتہ دین ہیں جن کی تقلید کر رہے ہیں لوگ بزاتے خود وہ دین پر کیسے عمل کرتے رہے اگر وہ لوگ تقلید کے بغیر عمل کرتے رہے ہیں دین کے اوپر تو آج کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں چوتھا سوال یہ ہے قرآن اور حدیث کی تشریح جو ہے یہ امام صاحب کے اقوال کی محتاج ہے یا امام صاحب قرآن اور حدیث کے محتاج ہیں اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اور حدیث کی تشریح جو ہے وہ امام صاحب کے محتاج ہیں تو پھر امام صاحب کی تفسیر بالقرآن اور تفسیر بالحدیث وہ ہے کہاں پر اس کا وجود کیوں نہیں ہے اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ امام صاحب کے اقوال قرآن اور حدیث کے محتاج ہیں تو پھر کیوں ایسی چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جو خود محتاج ہے کیوں نہ اس چیز کی طرف دعوت دی جائے جس کی یہ محتاج ہے اور وہ قرآن اور حدیث ہیں اس لیے قرآن اور حدیث کو ہی لوگوں کے لیے مشلرہ بنانا چاہیے پانچمہ سوال وہ چوتھے سے ملتا جلتا ہی ہے کہ فقہ کی جو کتابیں ہیں کنز الدکائق ہے قدوری ہے ہدایہ ہے اور دیگر کتابیں یہ قرآن اور حدیث کی محتاج ہیں یا قرآن اور حدیث ان کا محتاج ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن اور حدیث کی محتاج ہیں تو پھر محتاج کی پیاروی کیوں اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اور حدیث ان کا محتاج ہے تو پھر ان کتابوں سے پہلے دنیا نے کیسے قرآن اور حدیث پر عمل کیا ہے چھٹا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری سو فیصد درست ہیں یا ان کے اندر غلطی بھی ہے سو فیصد درست تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کتابوں کو ماننے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اندر بعض مسائل جو ہیں وہ غلط ہیں اور اسی طرح ان کتابوں کو سو فیصد غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے اندر بعض مسائل جو ہیں وہ درست بھی موجود ہیں لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ باتیں ان کے اندر صحیح ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں غلط ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں جب یہ نتیجہ نکلا تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ ان باتوں کو پرخہ کیسے جائے گا ظاہر ہے کہ ان کو قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کیا جائے گا جو باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں ان کو درست تسلیم کیا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہیں ان کو غلط تصور کیا جائے گا تو پھر اصل قصوٹی قرآن اور حدیثی ہی ہوا تو پھر لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینی چاہیے نہ کہ ان باتوں کی طرف کہ جن کو پرکھنے کے لیے پھر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا ساتھوں سوال یہ ہے کہ امام صاحب کی تقلید کے نتیجے میں مکمل دین کے اوپر عمل ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے اگر مکمل دین کے اوپر عمل ممکن ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کا ان کے ساتھ اختلاف کیوں ہے یہ اختلاف بتاتا ہے کہ ان کی تقلید کے اندر پورے دین کے اوپر عمل ممکن نہیں ہے اور اگر کچھ دین کے اوپر عمل ممکن ہے ان کی تقلید کے اندر تو وہ کچھ جو ہے وہ بھی مشکوک ہے کیونکہ وہ مجتحد تھے اور مجتحد کی بات درست بھی نکل سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے لہٰذا مشکوک چیز کی طرف دعوت کیوں دی جاتی ہے لوگوں کو کیوں نہ یقینی چیز یعنی قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دی جائے آٹھ نمبر سوال یہ ہے کہ دور حاضر کے جو ہمارے مقلد دوست ہیں ان میں کئی علامہ بھی موجود ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے استدلال بھی کر رہے ہوتے ہیں تقلید کو ثابت کرنے کے لیے اور جو جدید مسائل پیش آتے ہیں ان کا وہ حال بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں تو کیا مقلد کو یہ حق کا اصل ہے کام کرنے کا اصول کے اعتبار سے تو مقلد ایسا کام نہیں کر سکتا وہ تو صرف اپنے امام کے قول کی ہی پیاروی کرے گا اور اگر موجودہ دور کے علامہ مقلدین جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ با الفاظ دیگر وہ اپنے آپ کو مجتحد کے احدے پر فائز کر رہے ہیں کیونکہ یہ عمل تو مجتحد کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملی طور پر ثابت کر رہے ہیں کہ تقلید ختم ہے اس کے بغیر بھی دین کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو سکتا ہے نو نمبر سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں مقلدین مفتیان جو ہیں وہ اپنی عوام کو اپنے امام صاحب کے قول کے مطابق فتوہ دیتے ہیں اب وہ فتوہ جو ہے ان مفتی صاحبان کو پتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث کے مخالف ہے یا کہ ان کو علم نہیں ہے اگر وہ یہ جواب دیں کہ وہ فتوہ جو ہم امام صاحب کے قول کے مطابق دے رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے تو سوال یہ اٹھے گا کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن و حدیث کے موافق ہے وہ تو مقلد ہیں مقلد تو یہ جان نہیں سکتا کہ کون سی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور کون سی مخالف ہے وہ تو صرف اپنے امام کی بات کو ہی آنکھیں بند کر کے تسلیم کرے گا اور اگر وہ یہ جواب دیں کہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے وہ فتوہ تو پھر حرام کام انہوں نے کیا ہے اور اگر وہ یہ جواب دیں کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف تو پھر ایسی بنیاد پر فتوہ دینا کیا یہ درست ہے کہ جو بالکل لاعلمی پر مبنی ہو جس کے بارے میں پتا ہی نہ ہو کہ یہ فتوہ درست ہے یا غلط ہے دسوہ سوال یہ ہے امام صاحب سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں وہ ہدایت یافتہ تھے یا گمرہ تھے ظاہر ہے گمرہ ہونے کا فتوہ تو یہ احباب نہیں لگا سکتے یہی کہیں گے کہ وہ ہدایت یافتہ تھے تو سوال یہ اٹھے گا کہ تقلید تو امام صاحب کے بعد شروع ہوئی ہے امام صاحب سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں وہ تو تقلید نہیں کیا کرتے تھے وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو گئے اگر وہ ہدایت یافتہ تھے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقلید کے نتیجے میں ہدایت ملتی ہے یہ ہمارے احباب کا موقف غلط ہے جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم تقلید نہیں کرو گے تو گمرہ ہو جاؤ گے یہ نظریہ ہی غلط ہے کیونکہ تقلید شروع ہونے سے پہلے کہ جو مسلمان ہیں ان کو تو یہ سارے لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ مانتے ہیں گیارمہ سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب تک مجتحد نہیں بنے تھے وہ کس کی تقلید کرتے تھے اگر وہ کسی کی تقلید کرتے تھے اپنے اساتذہ کی یا کسی عالم دین کی تو کیا مکلد آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ علم حاصل کر کے درجہ اجتحاد پر فائز ہو جائے بلکل اصولی طور پر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کیونکہ مکلد کو عالم تو کہا ہی نہیں جا سکتا اور اگر یہ جواب دے دیں ہمارے دوست کہ امام صاحب کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے تو پھر سوال یہ وارد ہوگا کہ قرآن مجید کی جن آیات سے ہمارے دوست تقلید کو ثابت کر رہے ہیں امام صاحب نے ان آیات پر اس کا مطلب ہے کہ عمل نہیں کیا تو یہ تو با الفاظ دیگر امام صاحب کی توہین کر رہے ہیں ہمارے دوست بارہ نمبر سوال یہ ہے کہ ہمارے دوست یہ بتاتے ہیں کہ فروات کے اندر تقلید اس لیے ضروری ہے کہ عوام کو اس کا علم نہیں ہوتا اور لوگ جو ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اس لیے جس عالم دین نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہوتا ہے اس کی تقلید کا کہا جاتا ہے تو اس پر یہ سوال وارد ہوتا ہے پھر تو عقیدے کے اندر بھی تقلید ہونی جائیے کیونکہ عقیدے کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث کو عوام نہیں سمجھتی جبکہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ تقلید فروات کے اندر ہے عقیدے کے اندر نہیں ہے تو کیا عقیدے کو قرآن اور حدیث سے سمجھ لیتی ہے عوام اور پھر اس کے اوپر ایک سوال اور بھی ہے کہ جو اہل علم قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں پھر ان کو تو تقلید نہیں کرنی چاہیے نا جبکہ ہمارے معاشرے میں اہل علم بڑے بڑے جید علامہ جن کے بارے میں بڑے بڑے لمبے لمبے القابات جہاں وہ لگائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے آپ کو مقلدین ہی کہلاتے ہیں اور ایک طرف قرآن اور حدیث کے اندر مہارت کا دعویٰ بھی ہوتا ہے ان کا اگر وہ قرآن اور حدیث کے اندر ماہر ہیں تو پھر وہ تقلید نہیں کر سکتے اگر وہ تقلید کر رہے ہیں تو پھر قرآن اور حدیث کے اندر مہارت کا ان کا دعویٰ غلط ہے تو یہ سارے سوالات ہمیں بتاتے ہیں کہ تقلید کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پیروی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی جائے گی ہدایت اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی سے ہی ملے گی اگر کوئی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور انسان کی پیروی کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ بالکل غلط راستے کے اوپر ہے وہ قرآن اور حدیث کو پسے پشت ڈال رہا ہے نہ تو دلائل کے اعتبار سے اس کا موقف درست ہے اور نہ ہی اقلی اعتبار سے اس کا موقف درست ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین